شاہین شاہ فریدی سٹیڈیم میں پتنگ اڑانے لگے ناظرین شاہین شاہ فریدی کی ٹیم لاہور کلندرز تو انچی اڑان نہ اڑ سکی لیکن شاہین شاہ فریدی نے پتنگ کو انچی اڑان ضرور اڑا دی سٹیڈیم میں جب شاہین شاہ فریدی کی ٹیم لاہور کلندرز پریکٹس کر رہی تھی تو پریکٹس کے دوران ایک کٹی ہوئی پتنگ آ کر میدان میں گری ناظرین جب کٹی ہوئی پتنگ میدان میں آ کر گری تو شاہین شاہ فریدی نے بڑے پیار سے اس پتنگ کو سنبھال کر اپنے پاس رکھ لیا جب پریکٹس ختم ہوئی تو پریکٹس ختم ہونے کے بعد شاہین شاہ فریدی نے بڑے پیار سے اس پتنگ میں کنے ڈالے اور کنے ڈالنے کے بعد اپنے ٹیم میمبر سے کنی لے کر پتنگ کو اونچی اڑان اڑا دیا اور پتنگ کے مزے لیتے رہے دیگر کھلاڑی بھی اردگرد کھڑے ہو کر شاہین شاہ فریدی کے سیکرٹ ٹیلنٹ کو دیکھتے رہے کہ شاہین شاہ فریدی بھی ایک اچھے گڑا باز ہے شاہین شاہ فریدی اپنی ٹیم کو تو اونچا نہ اڑا سکے کیونکہ ان کی ٹیم پی ایس ایل سے باہر ہو گئی لیکن اٹ لیسٹ پی ایس ایل کی پریکٹس کے دوران نیشنل گرکٹ سٹیڈیم میں شاہین شاہ فریدی نے پتنگ کو اونچا ضرور اڑا دیا خیر ناظرین یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ کراچی میں پتنگ اڑانے پر پابندی ہے پتنگ کوئی بھی نہیں اڑا سکتا اب شاہین شاہ فریدی نے پتنگ اڑائی ہے کیا شاہین شاہ فریدی کے خلاف بھی ایکشن ہوگا اگر عام شہری پتنگ اڑاتا تو اس کو پکڑ لیا جاتا کیا شاہین شاہ فریدی کو بھی پکڑا جائے گا کیونکہ پی ایس ایل کا سفر تو ان کا ویسے ہی ختم ہو چکا ہے خیر ناظرین آپ لوگ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں ضرور اپنی قیمتی رائے گا کومنٹ سیکشن میں اظہار کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ